ہیلو دوستو میں ہوں ٹی ایس ٹکر آپ کے سامنے آج آیا ہوں میں ایک بار پھر بین میڈیا سے اور ایک نئے ٹوپک کو لے کے اور آج میں ٹوپک لے کے آیا ہوں ویجے دشمی کے اپلکش میں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت بدھائی ہو اس ویجے دشمی پر پر کہا جاتا ہے کہ اس دن برائی کا انتھ ہوا اور اچھائی سنسار میں نئے روپ میں آئی تو میں بھی چاہوں گا آپ ایک ایک نئی اچھی چیز کریے میں برائی کا تو نام نہیں لیتا ایک اچھی عادت ڈالیے بک پڑھنے کی اور یہ عادت بک پڑھنے کی سکاراتمت تا آپ کے اندر لائے گی تو میں کہتا ہوں کہ پہلے بک ہی یہی پڑھ لیجئے سکاراتمت سوچ کی شکتی پوزٹیو سوچنے سے کیا کیا فائدے میں نے بنے کیا کیا یہ بک دینے والی ہے میں اس کے عمر پوری سمری تو نہیں دے رہا لیکن اس کے اندر وہ سترہ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو آپ کو اس بک کے اندر ملیں گے اور آپ کو انسپائر کریں گے کہ بھئیہ بک کو خرید لیا جائے اور پڑھ لیا جائے تو پہلے پوائنٹ کے اور بڑھتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے اپنے آپ میں بشواس رکھیں جی ہاں اپنے آپ میں بشواس رکھیں گے تب ہی کچھ ہونے والا ہے زندگی میں میں ڈسکرپشن کے اندر کسی پوائنٹ میں نہیں جانے والا خالی پوائنٹ ہی جاری ہے آپ کے سامنے شو کروں گا شانت مستق شکتی دیتا ہے جی ہیں آپ کا ریلیکس مائنڈ ہی آپ کو پاور دے گا جب بھی آپ کوئی چیز میں سوچیں گے آپ دیکھیں ریلیکس ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے کام کرتے رہیں گے تب آپ کے اندر ایک positive thinking آنی شروع ہوتی ہے اور ایک آپ کو ایک ایسی power آنی آپ intellectual دھیرے دھیرے آپ کا mind بنتا ہے ایک دم سے نہیں بنتا کوئی project کو ready کریں گے دس پندرہ منتوں تو اوپر کی باتیں آئیں گی اب آپ اس کے اندر deep میں جائیں گے تب آپ کو ایک power create ہوگی آپ کے mind کے اندر اور آپ intellectual بنتے رہیں گے تو یہ second point ہے بک کو میں بیچ میں رکھ کے بول رہا ہوں کہ بک کو خرید کے بڑیے گا کسی سے مانگ کے نہیں نہ ہی میں تو کہتاو summary بھی آج کل ہیں سنتے ہیں اچھی بات ہے سنیئے نا something is better than nothing تو آپ summary بھی youtube پہ سن سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ایسے بہت سے point ہوتے ہیں جو summary میں آپ کو نہیں دیے جا سکتے summary انہی point کی بنتی ہے جو اس کے mind کے حساب سے اچھے ہیں جو summary بنانے والا ہے کیونکہ اس کا بھی تو اپنا ایک mind ہے نا اس میں وہ چھاٹے گا ہو سکتا ہے جو point آپ کو change کرنے والا ہے وہ اس نے summary کے اندر دیا ہی نہیں ہو اور ایک لے ہوتی ہے ایک book کی ایک لے ہوتی ہے اور book ایک بار نہیں پڑی جاتی book کو کم سے کم آپ پچاس سو دو سو بار پڑیں گے تب آپ کو point پتا لگے گا آپ ہر بار ایک کسی ایسے point کو جانے گے جو آپ کو لگے یار یہ تو میں دھیانی دیتیا اور یہ تو میں کیا ہی نہیں کسی point کو ہم کرنے کی سوٹتے ہیں لیکن جب دوبارہ book پڑھتے ہیں وہ point دوبارہ آتے ہیں رہے یہ تو point میں نے اپنے live کے اندر کیا ہی نہیں وہ تو میں کرنا چاہیے مجھے تو یہ چیزیں ہیں خیر اگلے ویڈیو جاتا لمبا نہ ہو جائے تو اگلے point کا ڈسکس کرتے ہیں تیسرا point ہے لگاتار اور جاوان کیسے بنے جی ہاں consistently آپ کو ایک اور جاوان آدمی بنا رہنا ہے وہ کیسے بنا جائے گا کیا آپ نے کوئی organization جیسے جب جوائن کی تھی جس سمیں جوائن کی تھی اس سمیں جو آپ کے اندر ارجہ تھی کیا واہ آج ارجہ آپ کے اندر ہے نہیں نا بھئی اب وہ کسی لئے بولتے ہیں پڑھ لیجئے پراتھنا کی شکتی ازمائن جی ہاں ازمائنے کے لیے بولا ہے ازمائن لیجئے پانچ ماہ سکھی ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے جی ہاں بلکل آپی کے ہاتھ میں یہ پتہ ہے لیکن book پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ باتیں impact کریں گی اور آپ سکھی feel کریں گے نہ چڑے نہ گصہ ہو کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہمیں گصہ آجاتا ہے تو وہ گصہ کیوں آتا ہے کیونکہ وہ بات ہمیں hit کرتی ہے کیا کچھ ایسا protect کوئی guard ہے ہمارے پاس کی وہ ہمارے اندر لگئی نا جو کوئی بات لگے گی نہیں تو گصہ نہیں آئے گا نا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کسی بات کا meaning نہیں پتا ہوتا اور اس کو کوئی گالی دے دے وہ گصہ منے گا وہ تو ہسنے لگے کیونکہ اس کو وہ impact نہیں کیا تو ہمیں یہ باتیں impact کرتی ہیں تو کئی جگہ ہمیں بچہ بھی بن جانا ہے خیر وہ اس میں point کی بات نہیں کر رہا میں ویسے جنرل ہی بات کر رہا ہوں آپ book پڑھیں گے تو آپ کو کافی point بلنے والے ہیں اچھے پرناموں کی امید کریں گے تو اچھے پرنام ملیں گے جی ہاں آپ اچھے پرناموں کی امید تو کریے ملیں گے definitely ملیں گے میں ہارنے میں وشواس نہیں کرتا یہ book کا point ہے اور میں تو کتہ ہی نہیں کرتا یہ میرا point ہے یہ اٹھما point تھا چنتہ کی عادت کو کیسے چھوڑیں ہر بات ہمیں ایک چنتہ میں ڈال دیتی ہے چاہے ہمارا کوئی mobile کھو جائے چاہے financial loss ہو جائے چاہے relationship کے اندر break up ہو جائے یا family کے اندر کوئی class چل رہا ہے ہر طرح کی چنتہ انسان کرتا ہے چاہے business اچھا نہیں چل رہا تو بہت طرح کی ایک ہے book پڑھیں گے تو آپ کو اس کے solution بھی ملنے شروع ہو جائے نیجیر سمجھ سائے سلجانے کی شکتی جی ہاں آپ کے اندر اپنے کے اندر جو اُلجنے ہیں اس کو سلجانے کی شکتی آپ کے اندر ہی ہے وہ ملنے والی ہے اس کے بعد گیارمہ point ہے اس کے اندر 11th point ہے علاج میں آستہ کا پریوگ کیسے کریں اب آستہ کا پریوگ علاج میں کیسے کریں وہ بھی اس کے اندر point ہے بارمہ point ہے جب ارجہ گھٹنے لگے تو اس health formula کے اجمائے health conscious ہونا بھی بہت جروری ہے وہ point کہ اس کے اندر آپ clear کہے گئے ہیں ارجہ وان کیسے بنائے رکھنا اپنے آپ کو ارجہ گھٹے جب تو نظریہ بدل کر نئے انسان بنیں جی ہاں آپ بک پڑھیں گے نظریہ تو بدلنا ہی بدلنا ہے اور نئے انسان کیسے کچھ technique کچھ points پیچھ کے اندر دیں وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیز clarity ہونے والی ہے سہج ارجہ کے لیے relax رہیں جی ہاں بلکل سہج ارجہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو relax رہنا بہت جروری ہے اور relax mind ہی intellectual ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کے لوگ پریہ کیسے بنیں اس کے بارے میں بھی tip ہے دل کے درد کی دوا اور last 17 پوائنٹ ہے ایشور سے شکتی کیسے پراب کریں جی ہاں ایشور سے شکتی لینی ہے وہ اگر پوائنٹ مل گیا نا تو بھئیہ ساری دنیا جیت لیں گے تو خیر میری یہ ویڈیو یہیں سماپت ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا آپ یہ بک کو خریدیں پڑھیں میں نے جہاں آپ کو یہ بک ملے چاہے آن لائن ملے آف لائن ملے بک سٹال سے ملے کہاں ریلوے سٹیشن میں ملے جہاں ملے بک کو خریدیں سیکنڈ آئنٹ خریدیں نہیں خریدیں لیکن میجر پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کی جو اندر باتیں ہیں اس کو گھوٹ کے پی جانا ہے اور implement کرنا ایک بک کو پچاس سو بار پڑھیں تب ہی آپ کو بک خائدہ دیں تھانکیو ملے